ملسکا 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 جو ہے یہ اینیمل کنگڈم سے بلانگ کرتا ہے اور یہ خاص طور پر اسی فائلم سے ریلیٹڈ ایک فینامنا ہے ٹورشن جو ہے یہ بیسیکلی روٹیشن ہوتی ہے جو کہ تقریبا 180 دگری تک جو ہے یہ اپنے ویزرل ماس مینٹل اور مینٹل کیوٹی کو یہ اینیمل جو ہے یہ روٹیٹ کرتا ہے اور یہ عام طور پر یہ جو ٹورشن کا پروسس ہوتا ہے یہ ان کی لاروال سٹیج میں ہوتا ہے جسے ہم ویلگر لاروال کہتے ہیں تو ڈائیگرام جو ہے وہ آرڈی میں نے بنا لی ہے تو آئیے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن کو دیکھیں گے کہ ٹورشن کیا ہے ٹورشن جو ہے وہ 180 ڈگری کاؤنٹر کلاک وائز کاؤنٹر کلاک وائز کا مطلب ہے جو انٹی کلاک ہو عام طور پر جو کلاک کی سوئی ہے وہ 12 سے گمتی ہوئی 1,2,3 اور پھر 12 تک جاتی ہے تو انٹی کلاک وائز الٹا ہوگا یعنی 12 سے 11,11 سے 10 اور پھر 9 یعنی الٹی سوئی جو ہے اسے کاؤنٹر کلاک وائز کہتے ہیں جو اب آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا ٹویسٹنگ ہوتی ہے مڑ جاتی ہے کون مڑ جاتا ہے وزرل ماس وزرل ماس کیا ہوتا ہے باڈی کے انٹرنل آرگنز کو وزرل ماس کہتے ہیں جس میں ہارڈ آ جاتا ہے ڈائجسٹری سسٹم آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ منٹل ایک سرفیس ہے جو کہ منٹل کیوٹی کے اندر ہوتی ہے جو کہ شیل سیکریٹ کرتی ہے اس کے علاوہ منٹل کیوٹی بزاتے خود جو کہ سینسرین فنکشن ہے اور اس کے علاوہ ریسپیریشن میں استعمال ہوتی ہے تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ 180 دگری سینٹی گریٹ پر روٹیٹ ہو جاتی ہیں لارول سٹیج میں اسے ٹورشن کہا جاتا ہے اس کو سٹڈی کرنے کے لیے یہ میرے پاس ایک سنیل ہے جس کو میں نے ڈائیگرام بنایا ہوا ہے یہ اس کا اوپر شیل ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انیمل شیل میں رہتا ہے یہ اس کی انٹیریئر سائیڈ ہے اور یہ اس کی پوسٹیریئر سائیڈ ہے صرف ہم مین مین فیچر جو ٹورشن سے ریلیٹڈ ہے وہ ڈسکس کریں گے تاکہ کمپلیکیشن سے بچا جا سکے یہ نیچے فوٹ ہے جس کی مدد سے یہ چلتا ہے یہ اوپر شیل ہے بلو کلر میں جو آپ کو ڈائیگرام میں حصہ نظر آ رہا ہے یہ اس کی گٹ ہے یہاں پر اس کا موت ہوگا پھر آگے اس کا سٹمک ہوگا پھر آگے اس کا اینس ہوگا جو کہ منٹل کیوٹی میں کھلتا ہے پوسٹیریئر سائیڈ پر ہی یہاں پر ایک کیوٹی ہے جسے منٹل کیوٹی کہتے ہیں اور اس کی جو انر لائننگ ہوتی ہے اسے منٹل بولا جاتا ہے یہ کیوٹی بہت سارے امپورٹن فنکشن پرفارم کرتی ہے جو آپ آرڈی جانتے ہیں یا اپنے چیپٹر میں پڑھ لیں گے اس کے علاوہ بوڈی میں یہاں پر آپ کو ریڈ کلر میں ریٹریکٹر مسلز نظر آ رہے ہیں یہ بیسیکل یہی مسل جب کونٹریکٹ ہوتے ہیں تو یہ ٹوشن کا باعث بنتے ہیں ان کا جو رول جو ہے وہ بھی ہم نیکسٹ ڈیاگرام میں دیکھیں گے یہ جو انیمل ہے اس کے فٹ کی بیک سائیڈ پر ایک آپرکلم لگا ہوتا ہے یہ آپرکلم جو ہے یہ جب انیمل شیل کے اندر ریٹریٹ کرتا ہے جب دشمن انیمی کا سامنا ہوتا ہے تو جب یہ اپنی بوڈی کو شیل کے اندر لے جاتا ہے تو یہ جو آپرکلم ہے یہ اپننگ کو بند کر دیتا ہے اس کے دو فائدے ہوتے ہیں پریڈیٹر سے بھی بچا جا سکتا ہے اور ڈیزیکیشن یعنی خوشکی سے بھی بچا جا سکتا ہے اگر پانی اویلیبل نہ ہو تو یہ میرے پاس اس کی جو ہے نا جو مین مین چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ماؤت جو ہے وہ انٹیریئر سائیڈ پر ہے اینس جو ہے وہ پوسٹیریئر سائیڈ پر ہے مینٹل کیوٹی جو ہے وہ بھی پوسٹیریئر سائیڈ پر ہے اب یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ ریٹریکٹر مسل ہے ہارٹ ہے اس کے علاوہ اس کا برین ہے نربز ہیں وہ میں نے یہاں پر ڈرا نہیں کیا تاکہ کمپلیکیشن کو میں کم سے کم کر سکوں تو یہ اس کی بوڈی ہے اب اس میں دیکھیں کہ یہ ہوگی اس کی ٹورشن اب یہ جو ٹورشن ہے جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے یہ پروسس سارا ہم دیکھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو مینٹل کیوٹی ہے جو کہ بوڈی کی پوسٹیریئر سائیڈ پر تھی وہ روٹیٹ ہو کر بوڈی کی انٹیریئر سائیڈ پر آگئی ہے یہ اس کا ماؤت ہے یہ اس کا پوسٹیریئر انس والی سائیڈ ہے تو اگلا حصہ پیچھے چلا گیا اور پیچھے حصہ اگلے آگے آگیا تو یہ ہوگی ٹورشن ریٹریکٹر مسل جو ہیں کونٹریکٹ ہوں گے یہ جو ڈیجسٹیر سسٹم ہے یہ کونٹر کلاک وائز روٹیٹ کرتا ہوا یہ دیکھیں ماؤت یو شیپ اختیار کرتا ہوا اس کا جو انس ہے وہ ہیڈ کے بالکل اوپر مینٹل کیوٹی یہاں پر آگئی ہے اور اس کے اندر اوپن اور ہے اب اس کو ہم نے کیونکہ لیٹرل ویو لیا ہوا ہے اب ہم اس کو ٹاپ سے دیکھتے ہیں یہاں پر دو ڈائیگرام اور میں نے آپ کے سامنے یہ ہے بنائی ہوئی ہیں یہ سنیل ہے یہ اس کا اوپر سے میں نے ایکسری کیا ہوا ہے یہ اس کی بوڈی کی انٹیریئر سائیڈ ہے جس میں آپ کو ماؤت نظر آ رہا ہے یہ انٹیریئر فوٹ کا پاتھ ہے پارٹ ہے یہ پوسٹیریئر فوٹ کا پاتھ ہے اوپر اس کے شیل ہے جو میں نے نہیں منایا ہوا یہاں پر آپ کو مینٹل کیوٹی جو ہے اس کی لائننگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے گلز جو ہیں وہ بیک سائیڈ پر ہیں مینٹل کیوٹی کیونکہ پیچھے ہے ابھی اس کے اندر ہیں ماؤت اور ڈیریسٹیو ٹریک بلکل سٹریٹ ہے انٹیریئر سیرے پر ماؤت ہے پوسٹیریئر سیرے پر مینٹل کیوٹی کے اندر یہ انس اوپن ہوتا ہے اور یہاں پر ہی اس کی جو پوسٹیریئر سائیڈ ہے وہاں پر ہی بوڈی کا ہار جو ہے مجود ہے اس کے اندر جو آرگنز ہوں گے وہ انٹرنل آرگنز ہوں گے تو یہ اس کا ہو گیا جنرل سٹرکچر بیفور ٹارشن جب ہم ٹارشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اب بوڈی کو اب یہ جو بوڈی ہے اس میں جو مینٹل کیوٹی پوسٹیریئر سائیڈ پہ تھی وہ اب انٹیریئر سائیڈ پر آگئی ہے گلز جو ہیں جو پوسٹیریئر سائیڈ پہ تھے وہ انٹیریئر سائیڈ پر آگئی ہیں ڈیجیسٹیو سسٹم جو ہے یہ یو شیپ اختیار کر چکا ہے اور اس کا جو اینس ہے وہ بوڈی کی انٹیریئر سائیڈ پہ مینٹل کیوٹی کے اندر کھل رہا ہے جسٹ اب آب دا ہیڈ تو یہ جو یو شیپ مومنٹ ہے جو تقریباً وان ہنڈڈ ایٹی ڈگری کے اینگل پر ہو جاتی ہے اسے ہم آمدور پر ٹینشن ٹارشن کہتے ہیں اب ہارڈ جو ہے وہ پہلے پوسٹیریئر سائیڈ پہ تھا جب ٹارشن ہوئی تو وہ تقریباً سینٹر کے اندر آگیا ہے اب یہ جو اینیمل ہے سینیل ہے یہ ٹارشن کرتا کیوں ہے تو اس کے بارے میں کوئی ہمیں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ پتا نہیں ہے لیکن سائنس دان جو ہیں کچھ سپیکولیشن جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ٹارشن کیوں ہوتی ہے لیکن میں ٹارشن کو کیونکہ ابھی ایک اور انگل سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک ڈیفرنٹ ڈائیگرام سے تاکہ آپ اس کا کونسپٹ مکمل طور پر کلیر کر لیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک سینیل ہے اس کا میں نے کراؤس سیکشن لیا ہوا ہے یہ بوڈی کی انٹیریئر سائیڈ ہے جہاں پر موت ہے پوسٹیریئر سائیڈ ہے جہاں پر اس کا انس ہے ساتھ ہی گلز ہے مینٹل کیوٹی ہے فوٹ ہے جو اہم آرہی ڈسکس کر چکے ہیں اب اس کو ہم سٹیپ وائز دیکھیں گے پہلے مرحلے میں جو ریٹریکٹر مسئل میں نے بھی آپ کو یہاں پہ دکھائیں ہیں یہ کونٹریکٹ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ اس کی بوڈی کے انٹرنل باز یعنی ڈیجیسٹیو سسٹم مینٹل کیوٹی اور مینٹل کو نائنٹی اینگل پر لے جاتے ہیں اب یہ دیکھیں نائنٹی کا اینگل بان رہا ہے مکمل ابھی ٹورشن نہیں ہوئی پہلے مینٹل کیوٹی یہاں پہ تھی اب یہاں پر آگئی ہے پہلے گلز یہاں پہ تھے اب یہاں پر آگئی ہیں پہلے ڈیجیسٹیو سسٹم بلکل سیدھا تھا اب یہ نائنٹی کا اینگل بنا رہا ہے یہاں پر آگئی ہے اس کے بعد پھر یہ جو مسئلز ہیں یہ مزید ارینج ہوتے ہیں کونٹریکٹ ہوتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو مینٹل کیوٹی اب یہاں پہ تھی پھر ایک اور نائنٹی اینگل کا ٹویسٹ لے گی تو نائنٹی اور نائنٹی وان ایٹی ہو گئے اب مینٹل کیوٹی یہاں پر آگئی ہے گلز جو یہاں پہ تھے وہ آگے چلے گئے ہیں ڈیجیسٹیو سسٹم جو ہے وہ کمپلیٹ یو شیپ کا اختیار ہو چکا ہے اور ٹورشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اس کو ایک اور اینگل سے دیکھ لیں اب میں نے لیٹرل بیو لیا ہو گیا ہے باڈی کی یہ دیکھیں نائنٹی ڈگری کی ٹورشن ہو رہی ہے اس کے بعد پھر یہ ہنڈر ڈگری کی ٹورشن ہو جاتی ہے اور باڈی کا پورا جو فنانونا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اس کا جو نروس سسٹم ہے اس کے جو گینگلیا اور نروز ہوتی ہیں وہ پہلے سٹریٹ ہوتی ہیں لیکن بعد میں وہ ان کی شکل جو ہے وہ ایٹ جیسی ہو جاتی ہے آٹ جیسی ہو جاتی ہے ان کو میں نے بنایا نہیں کیونکہ پھر ڈیاگرام میں کنفیوزن ہو جاتی ہے اینی ہاؤ اب ڈیاگرام اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹورشن جو ہے یہ بیسیکلی اینیمل کیوں کرتا ہے پہلے نمبر پر ہم جو دیکھیں گے ہماری جو سپیکولیشن ہے وہ ہے ہیڈ اینٹرز فرسٹ ٹورشن کا ایک فیدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اینیمائی آئے گا پریڈیٹر آئے گا اور اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لئے شیل کے اندر جانا ہے تو ٹورشن سے پہلے رول یہ تھا کہ پہلے جو ہے وہ ٹیل جائے گی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو جب یہ اینیمل ریٹریکٹ کرے گا تو پہلے ٹیل جائے گی اور بعد میں ہیڈ اینٹر ہوگا اور یہ جو ہیڈ ہوتا ہے یہ ظاہر ہے ساری بوڈی کا امپورٹنٹ پارٹ ہے اور یہ اگر اینیمل کے شکار میں آ جاتا ہے تو پوری بوڈی ختم ہو جائے گی تو ٹارشن ہونے کے بعد پہلے جو ہے وہ ہیڈ اینٹر ہوگا کیونکہ مینٹل کیوٹی آگے آگئی ہے پہلے مینٹل کیوٹی پیچھے تھی کیونکہ مینٹل کیوٹی کے اندر سے ہی اس نے گزرنا ہوتا ہے تو پہلے ہیڈ جائے گا ہیڈ سیف ہو گیا اس کے بعد بوڈی جائے گی اور آخر پر یہ اپرکلم والا پاڑ جائے گا اور مینٹل کیوٹی کو سیل کر دے گا اور انیمل جو ہے وہ پروٹیکٹ ہو جائے گا تو اس کا ایک بینیفٹ تو یہ ہو گیا دوسرے نمبر پر جو ہماری سپیکولیشن ہے وہ ہے انٹیریئر اوپننگ آف مینٹل کیوٹی کہ مینٹل کیوٹی کی جو اوپننگ ہے اس کو شروع میں لائے جائے ماؤتھ والے حصے میں لائے جائے اب دیکھیں مینٹل کیوٹی پیچھے ہے ٹارشن سے پہلے انیمل رینگ رہا ہے جب یہ رینگے گا تو پیچھے سے مد مٹی کنکر اٹھتے ہیں اور یہ جو جو مینٹل کیوٹی ہوتی ہے اس کے اندر گلز ہوتے ہیں تو ریسپیریشن میں پرابلم آئے گی سارے گلز جو ہیں وہ مٹی گرد سے بھر جائیں گے اگر مینٹل کیوٹی ٹارشن کے بعد فرنٹ پہ آ جائے گی تو جب یہ انیمل فوٹ کے ذریعے رینگے گا تو پیچھے جو ڈسٹ مٹی اڑے گی وہ اس کا مینٹل کیوٹی پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا اور ڈریکٹ وارٹر جو ہے مینٹل کیوٹی میں داخل ہوگا گلز کو نیٹ اینڈ کلین ریسپیریشن جو ہے پانی جو ہے وہ مہیا ہوگا اور اس کے علاوہ مینٹل کیوٹی میں جو سینسری آرگن ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں گے تو بیسیکلی مینٹل کیوٹی کو فرنٹ پہ لانے کا مقصد بھی یہی ہے ایک اور سپیکولیشن دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ سینسری آرگن آف پینٹل کیوٹی جو ہیں وہ بوڈی کے فرنٹ پر آ جائیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کوئی بھی اینیمل ہو آنکھیں ہیں کان ہے ناک ہے زبان ہے برین ہے یہ بوڈی کے فرنٹ پہ ہوں بیگ پہ ہوں گے تو اتنا زیادہ ہم سٹیمولس کو ریسیو نہیں کر سکتے تو جب مینٹل کیوٹی سٹارٹ پہ فرنٹ پہ آ جاتی ہے تو چیزوں کو اینیمل کو اینیمیز کو پریڈیٹرز کو ڈیٹیکٹ کرنا بحول کے اندر جو مجودستی مولائے ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ زیادہ تار اس کے جو سینس آرگن ہیں وہ مینٹل کیوٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو اس طریقے سے یہ میں نے جنرل جنرل کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ڈسکرائب کر دی ہیں آئی ہوپ کہ یہ کنسیپٹ کلیر ہو جائے گا اور باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ آپ اپنی ٹیکس بک سے دیکھ لی جائے گا that's all for today اور تب تک نئے نیکچر تک کے لیے اللہ حافظ